پھر ہم پہ کچھ تنز کرتا ہے اور سخت بات ہمیں کہتا ہے اور وہ ہمارے کسی ایسی چیز کے بارے میں رائے دیتا ہے یا ہمیں تنز کے ساتھ کہتا ہے جو ہم بدل نہیں سکتے مثلا کسی کا قد چھوٹا ہو سکتے ممکن ہے کسی کا رنگ جو ہے وہ بڑا پکا رنگ ہو کوئی مثال لیجیے کسی کا ناک جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پینہ ہو جو آپ میشے سے کہتے ہیں اب اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں جو آپ بدل نہیں سکتے اور اس پہ لوگ رائے ہیں تفسرہ دیتے ہیں تو ہم کیا کریں اچھا آپ ایک بڑا سمپل سا اصول اپنا لیجیے اور وہ اصول یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی باتیں تنقید فیڈ بیک رائے وہ اگنور کرنے کے قابل ہوتی ہیں اس پہ ہمیں اثر لینا ہی نہیں چاہیے یہ ہمارا سینسٹیو ہونا ہمارا اثر لینا ہماری اپنی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے ہمیں بڑی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے بلخصوص وہ چیزیں جو ہم بدل نہیں سکتے انہیں قبول بھی کر لینا چاہیے اچھا اگر ہم نے قبول کیا ہونا تو کہنے والے کا اثر نہیں ہوتا کہنے والے کا اثر تب ہوتا ہے جب ہم بھی اس معاملے میں سنسٹیو ہوتے ہیں مثلا آپ کو کوئی چھیڑا ہے آپ چھیڑتے ہی نہیں ہیں میں گیرنٹی سے کہتا ہوں وہ جلدی تھک جائے گا اور آپ کو چھیڑ نہیں چھوڑ دے گا